موسیقی نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل اومنی اینیمی ایکس میں ہم نے اپنے لائف میں بہت سارے سوپر ہیرو کی موویز دیکھی ہے سوپر ہیرو یونی وارسز دیکھے ہیں جن میں سے کچھ سوپر ہیرو بہت رہیس ہوتے ہیں کچھ سوپر ہیرو بہت قریب ہوتے ہیں بہت سارے سوپر ہیروز ایک اچھی زندگی جیتے ہیں سوپر ہیرو بننے سے پہلے مگر کچھ سوپر ہیروز ایسے ہوتے ہیں جو سوپر ہیرو بننے سے پہلے بہت بے کا رندگی جیتے ہیں اسی لئے آج ہم ٹاپ فائف ایسے سوپر ہیروز کے بارے میں بات کریں گے جو سوپر ہیرو بننے سے پہلے بہت زیادہ غریب تھے مطلب ان کی بیک سٹوری بہت زیادہ سیڈ تھی اور آپ سب کو ایک بات بتا دوں مجھے بینٹرن یونیورس میں ایسا کوئی خاص سوپر ہیرو ملا نہیں جس کی بیک سٹوری جیدہ سیڈ ہے تو اس لئے میں نے بینٹرن یونیورس سے اس میں کسی کو نئی رکھا ہے اس میں صرف ماروال اور ڈی سی کے کچھ سوپر ہیروز کو لیا ہے میں نے تو چلو اب بینہ کسی ٹائنگ پاس کے آج کے اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ایک چھوٹے سے انٹرو کے ساتھ تو دوستو نمبر فائف پہ میں نے ایک نئی دو سوپر ہیروز کو رکھا ہے کیونکہ یہ دونوں بھائی بہن ہیں ایک ہے کوئک سلور اور دوسرا ہے سکارلٹ ویچ اور ان دونوں کا اصلی نام ہے وانڈا میکسیمو اور پیٹرو میکسیمو ان دونوں کی بیک سٹوری ہمیں ایونجرز ایج آف الٹرون میں بتائی گئی تھی جہاں یہ بتاتے ہیں کہ ایک بار یہ لوگ اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تب ہی ان کے بیلڈنگ پر ایک بم گرتا ہے اور اس بم کے دھماکے میں ان کے ماباپ مر جاتے ہیں اور وانڈا اور پیٹرو کسی ملوے کی نیچے دب جاتے ہیں اور ان کے ٹھیک سامنے ایک بم دیکھتا ہے انہیں جس کے ایک طرف ایک نام لکھا ہوتا ہے سٹاک ٹونی سٹاک والا سٹاک تو اس لئے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بم ٹونی سٹاک نے گرائے ہیں پر ظاہر سی بات ہے وہ دھماکہ ہمارے آئرن مین نے نہیں کیا تھا اور وہ لوگ ملوے کی نیچے ہی رہتے کہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ لوگ بھاہر نکلیں گے تو وہ بم پھڑ جائے گا اس لئے وہ لوگ ڈر کے مارے دو دن تک ملوے کی نیچے ہی دبے رہتے ہیں اب آپ سوچو دو دن تک کوئی بھی انسان ملوے کی نیچے دبے رہ سکتا ہے ادمی بھوکا پیاسا ہوگا پر نہیں وہ لوگ ملوے کی نیچے دبے تھے اور یہ حادثہ ان کے ساتھ تب ہوا تھا جب وہ لوگ صرف دس سال کے تھے اب آپ سوچ سکتے ہو کہ دس سال کے بچے ملوے کی نیچے دبے ہیں اور بھوکے پیاسے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی اور یہ مجھے بہت سیڈ سٹوری لگی ان دونوں کی اس لئے میں نے ان دونوں کو نمبر فائف پر رکھا ہے اور ویسے بھی بعد میں ان دونوں کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ کن سٹاک نے نہیں کیا تھا اب بات کر لیتے ہیں نمبر فور کی نمبر فور پر آتا ہے کیپٹن امریکہ تو جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے جب سٹیو روجر چھوٹا بچہ تھا تب اس کے پتا مسترڈ گیس کی وجہ سے مارے گئے میں تھے اور دشمن کے کیمپے حاملہ کرتے وقت انہوں نے مسترڈ گیا سونگلی اور وہ مر گئے اور ان کے مرنے کے کچھ مہینوں بعد سٹیو روجرز کی ماں جو کی ٹی وی بورڈ میں نرس کا کام کرتی تھی انہیں بھی ایک دن ٹی وی ہو گئی اور وہ گزر گئی تو اب آپ سوچ لو کی ایک اکیلے بچے کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوگا نہ اس کے پاس اس کی ماں تھی نہ اس کے پاس اس کے پتا تھے اور پھر اس کے کچھ سمیے بعد کیاپٹنڈ امریکہ جیپس برد سے بلتا ہے یاری بکی سے بلتا ہے اور وہ دو دو ساتھ بل کر آر وی بے جاتے ہیں تو بکی کا سیلیکشن آرمی میں ہو جاتا ہے لیکن سٹیو روجرز کا نہیں ہوتا کیونکہ سٹیو روجرز پیدایشی شارید ایک روپ سے کمزور تھا اور اسے بہت جلدی کوئی بیماری پکڑ لیتی تھی لیکن جب وہ ایک جرمن سائنٹس سے ملتا ہے مجھے اس کا نام یاد نہیں آرہا تب وہ اسے سوپر سولجر سیرم کی مدد سے ایک دم فیڈ بنا دیتا ہے اور سٹیو روجرز اب آپ کو پتہ یہ کتنا فیمس ہے کیپٹن امریکہ تو چلو یہ تو ہوگی کیپٹن امریکہ کی بارد اب بات کر لیتے ہیں نمبر تھری پہ کون آئے گا تو آپ میں سے بہت لوگ حیران ہو گئے ہوں گے کہ آئرن مین کی بیکسٹوری سیڈ کیسے یہ تو بہت رہیس ہے بھائی آئرن مین بھلے ہی رہیس ہو لیکن جب وہ سترہ سال کا تھانہ تب اس کے ماتا پیتا گزر گئے یعنی ایک ایک ایکسیڈنٹ میں گزر گئے اور پھر اس کے بعد آئرن مین کا پاپا یعنی ہاورٹ سٹاک ہاورٹ سٹاک کا پورا بزنس اس کا پورا سامراج اس کا پورا ایمپائر ٹونی سٹاک کو اکیلے سمالنا پڑا جس عمر میں ہم لوگ ویب سیریز اور اینیمی دیکھ کے مجھے کرتے ہیں اس عمر میں آئرن مین اپنے پتا کا بزنس سمال رہا تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کے پر کتنا بوجھ ہوگا آئرن مین کم عمر میں بہت میچے اور ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ آج ایم سی او میں سب سے انٹیلیجنٹ آدمی کہا جاتا ہے اور ایم سی او کا سب سے پاپلر سپر ہیرو آئرن مین ہی ہے اور میرا سب سے فیوریٹ سپر ہیرو بھی آئرن مین ہے تو یہ تو ہوگی نمبر تھری پہ آئرن مین کی بات تب بات کر لیتے ہیں نمبر ٹو پہ کون آئے گا تو دوستو نمبر ٹو پہ آتا ہے سپر مین اب سپر مین نمبر ٹو پہ کیوں آتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب سپر مین کا جنم ہوا تب اس کے کچھ سیکنڈ بعد اس کے ماں باپ نے اس سے ایک سپیس چپ میں ڈال کر پرتوی پہ بھیج دی آئے تاکہ وہ زندہ رہے سپر مین کے پتا کا نام تھا جار ایل اور اس کی ماں کا نام تھا لارا ایل جو کی کرپٹونین تھے اور تو اس کے پیدا ہونے کے تورند بعد اس کے ماں باپ بھی مر گئے پھر جب سپر مین پرتوی پہ آیا تب اسے جونیتھن کینٹ اور مارتہ کینٹ نام کے دو لوگوں نے گود لے لیا مگر کیونکہ سپر مین پرتوی کا نہیں تھا اس لئے پرتوی میں رہنے میں اسے بہت پریشانی ہوتی تھی اور جب کلار 15-16 سال کا ہو گیا تب اس کے انسانی پتا یعنی جونیتھن کینٹ کی بھی موت ہو گئی تو آپ لوگ خود ہی سوچ لو ایک بندہ جس نے پیدا ہوتے سے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا اور جس کے سوتے میں ماں باپ میں سے باپ کی بھی موت ہو گئی تو اس نے کیسے زندگی گزاری ہو گی اور انہی کچھ ریزنز کی وجہ سے مجھے سپر مین کی بیک سٹوری بہت زیادہ سیڈ لگتی ہے اس لئے میں نے اس لیسٹ میں نمبر 2 پر رکھا ہے تو دوستو یہ تو ہو گئی نمبر 2 کی بات نمبر 1 پر جو سپر ہیرو ہے نا اس کی بیک سٹوری سن کے تو آپ رو ہی دو گے اس لئے اپنے پاس میں رومال رکھو تو دوستو بات کر لیں نمبر 1 کی نمبر 1 پر آتا ہے بیٹ مین تو اب آپ پوچھو گے کیسے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بیٹ مین سات سال کا تھا تب اس سے چمگادر سے بہت دڑھ لگتا تھا اور جب اس کے مابا اس کو ایک بار ایک سرکس دکھانے لے کے گئے تھے تب وہاں بیٹ کو دیکھ کے بروس بین ڈر گیا اور اس نے اپنے مابا کو بولا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے جب وہ تینوں باہر گئے تب ان کے سامنے اچانک سے ایک لٹیرہ آ گیا وہ لٹیرہ بس لوٹ کرنے کے لئے آیا تھا لیکن بیٹ مین کے پتا ہڑ بڑا گئے اور اس لٹیرے نے اپنی پسٹول سے بیٹ مین کے ماں اور پتا دونوں کو مار ڈالا اور بس تب ہی وہ گوتم سہر چھوڑ دیتا ہے اور اپنے سفر پر نکلتا ہے سفر کے دوران اسے بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب آپ خود ہی سوچو ایک سات سال کے بچے کے لئے اس دنیا میں زندہ رہنا کتنا مشکل ہوگا لیکن پھر بھی بروس وین نے ہار نہیں مانی وہ گوتم شہر لوٹا اور اس نے دیکھا کہ پورا گوتم شہر کرپٹ ہو چکا ہے تب اس نے سوچ لیا کہ وہ بیٹ مین بن کے اس پورے شہر کو اپراد مقت بنا دے گا بیٹ مین اپنے سفر کے دوران علی گلزان نام کے ایک آدمی سے ملا تھا جس نے اسے کئی طرح کی لڑنے والی ٹیکنیک سکھائی پھر بعد میں چل کے وہی آدمی بیٹ مین کا دشمن بن گیا اور اپنی ٹریننگ کے دم پر بیٹ مین نے پورا گوتم شہر کو صدھار دیا اور اس آدمی کو بھی ٹھکانے لگا دیا لیکن بیٹ مین صرف اسی وجہ سے نمبر ایک پر نہیں ہے بیٹ مین بننے کے باوجود بھی اس کی سٹوری میں کچھ صدھار نہیں آیا اس کے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس کی ایک گرر فرین بنی تھی ریچل وہ بھی اسے بھی جوکر نے مار دیا اور بھی بروس وین کے ساتھ بہت بری بری گھٹنائے گھٹی ہیں جو میں اپنے شبدوں میں نہیں بتا ستا اور بیٹ مین آپ کتنا طاقتور ہیں آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ جتنے بری طریقے سے سپر مین کو جنرل زورڈ نے پیٹا ہوگا اس سے کئی گنا بری طریقے سے بیٹ مین نے سپر مین کو پیٹا ہے اور اتنا ہی نہیں جیسٹیس لیگ میں سب سے زیادہ انوبہ ہوئی اور سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ سپر ہیرو بیٹ مین ہی ہے اور میرا فیوریٹ سپر ہیرو ڈی سی میں سے بیٹ مین ہے اور بس دوستو یہ آج کی ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ پہلی بار آ گیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ایک بات یہ جو لیسٹ میں نے بنائے تھی یہ میرا پرسنل اوپینین تھا آپ اپنے اوپینین کی لیسٹ کومنٹ شیشن میں بتا سکتے ہو یا پھر اگر آپ کو لگے کہ میں کل سپر ہیرو بھول گیا ہوں تو وہ بھی مجھے کومنٹ شیشن میں بتا دو کومنٹ شیشن کے دوار آپ کے لئے کھلے ہیں تو بس آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا اور ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہنج جائے بھارت وندے ماترم